مزبان کون تھے؟ حضرت ابو طالب تھے مزبان حضرت ابو طالب تھے اور ارگنائزر علی المرتضی تھے اس کے بعد دوسرے دن پھر دعوت کی ان سب کتب میں آقا پھر تشریف لائے اور پھر جلسہ ہوا کھانا ہوا اور آقا نے دعوت توہید دی تیسرے دن پھر دعوت کی اور پھر جلسہ ہوا دار ابو طالب میں وانزر اشیرتک الاقربین کے تحت تین دن تک آقا علیہ السلام دعوت توہید دیتے رہے اور جب یہ بیان ہو چکا اس میں حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے اور اس کو ابن اسیر اور امام تبری اور دیگر مورخین تاریخ القامل میں رکم کرتے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب حضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی باتیں تین دن سن کر آپ کی مدد کرنا ہمیں اس عمل سے بھی محبت ہو گئی ہے ہم نے آپ کی نصیت خوب قبول کر لی ہے یہ الفاظ ہیں مَا أَحَبَّ إِلَيْنَا مُعَامَنَتَكْ وَأَقْبَلَنَا لِنَسِيحَتَكْ وَأَشَدَّ تَصْدِيقَتَنَا لِحَدِيثَكْ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی معامنت سے پیار کر لیا آپ کی نصیت قبول کر لی اور آپ کی بات کی تصدیق کا اعلان کر دیا اب میری سمجھ میں نہیں کہ اب اعلان کچھ اور بھی ہوتا ہے کچھ اور بھی اعلان رہ گیا وہ حضرت ابو طالب جس اعلان کا انتظار لوگوں کو ان کی عمر مبارک کے آخری دن تک ہے کہ کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں یارو تمہارے کانوں تک آواز نہ پہنچے تو ہمارا وہ تو پہلے دن کا کر چکے وہ تو پہلے دن کا کر چکے ہیں پہلے دن کا کر چکے ہیں امام ابن عصیر بیان کرتے ہیں فَقَالَ أَبُوْ تَعْلِبٍ مَا أَحَبَّ إِلَيْنَا مُعَاوَنَتَكْ وَأَقْبَلَنَا لِنَسِيْتَكْ وَشَدَّ تَصْدِيقَنَا لِحَدِيثِكْ وَهَا أَعْلَاءِ بَنْهُ عَبِيْكَ مُجْتَمِعُونَ وَإِنَّمَا أَنَعَدْهُونَ یہ سارے آپ کے باپ کی اولاد خانوادہ بیٹھا ہے ان میں سے ایک میں بھی ہوں اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہم آج کے بعد آپ جو دعوت لے کے اٹھے ہیں اس کی مدد و رسط ہمارا فریضہ ہوگی یہ پہلے ہی دن وَانْزِرَ اشیرَتَقَ الْاقْرَبِينَ کے تحت پہلا ہی اعلان ہے اب یہ اعلان کیوں نہ ہوتا جو بڑی ایمان افروز بات ہے وہ یہ کہ نبوتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے آپ کے بچپن کے وقت سے نبوتِ مصطفیٰ کے دو گوار ایک آقا علیہ السلام کے دادا حضرتِ عبد المطلب اور ایک آپ کے چچا حضرتِ عبو طالب اعلانِ نبوت ابھی مدتوں بعد ہونا تھا ابھی آقا علیہ السلام پنگورے میں تھے انگلی پکڑ کے چلتے تھے اس وقت سے جو نبوتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین سو چوبیس اور حدیث کا نمبر نو سو تریسٹھ اور امام بحقیقی السنن القبرہ جلد تین صفحہ چار سو اکانوے حدیث کا نمبر چھ ہزار چار سو پچیس امام بخاری نے یہ واقعہ سعی بخاری میں درج کیا باقی حوالے اس کے بعد آتے ہیں وہ یہ اس کی تفصیل آگے میں دوں گا اور تفصیل کے لیے بلکہ میں اس کے آپ کو تفصیل بتا دوں پہلے حوالہ جات کا قصہ ایک طرف ہو جائے اس کے بعد اسے امام سیوتی نے روایت کی اہل سنت کے ہاں بھئی آپ سمجھ لیں کئیوں کو پتا ہے اہل علم کو پتا ہے تو کی عوام کو نہیں پتا ہوتا ہے اہل سنت کے ہاں لفظ امام جو ہوتا ہے وہ امام فی الولایت کے علاوہ ایک علم کے مرتبے کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کر اس لیے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل امام بخاری امام مسلم تو اہل سنت کے ہاں لفظ امام یہ ایک عمومی معنی رکھتا ہے یہ امام ولایت کا معنی نہیں مگر ایک سمجھ لیں سنی سیو لقیدہ اہل سنت صرف وہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری سے لے کے آج مسجدوں کے اماموں تک بھی سارے امام مانیں مگر یہ کہے کہ ان ساروں کی امامتیں ایک حسین کی امامت درد پر قربا جو ان سارے امام حسین کی گرد پر قربان کرے وہ اہل سنت ہے جو ان امامتوں میں یہ فرق رکھے ان امامتوں میں یہ رات منحاج القرآن میں جلسہ تھا ہر مکتب فکر کے عالم آئے ہوئے تھے اس میں کچھ علماء ہر مکتب فکر کے تھے آپ سمجھ گئے بات ہر ایک کے اس میں کچھ علماء جب امام علی مقام کا نام لیتے تو حضرت حسین حضرت حسین کہتے وہ اپنے ساتھ لفظ امام بولنے سے قطراتے تھے تو میں نے جب آخر پہ گفتگو کی تو میں نے اتنا پیغام دیا کہ اللہ کے بندوں چودہ سو سال میں دس ہزار لوگوں کو ہستیوں کو بزرگوں کو امام ماننے والوں دس ہزار بزرگوں کو امام ماننے والوں سب دس ہزار اکابر کو لاکھ اکابر کو بزرگوں کو امام کہتے ہو صبح و شام کہتے ہو اور جب اس ساتھ کی بات آتی ہے کہ امامت جن کے قدموں سے نکلی ہے وہاں نہیں کہتے ہیں اگر کوئی اگر کوئی جنایت میں امام بنایا تو حسین کے صدقے کوئی تقوی میں امام بنا تو حسین کے صدقے کوئی علم میں امام بنا تو حسین کے صدقے کوئی فتہ میں حدیث میں تفسیر میں شریعت میں تاریخ میں جس جس میگان میں جو امام بنا وہ حسین کے پتنوں کے سجگے ہر کسی کو امام کہتے ہوئے خوشی کرتے ہو اور جب امامتوں کے امام اماموں کے امام کے بات آتی ہے جس کی جولی کی خیرات میں امامت بڑھتی ہے وہاں حضرت حسین کے اور آپ کو پتا ہے اہل سنت ہونے کے ناتے میں فقہ ہی مشرب میں ہنفی ہوں اپنی فقہ ہی مشرب میں میں امام ابو حنیفہ کا مکلد ہوں ہنفی ہوں تو میری فقہ میں امام ابو حنیفہ وہ اس لیے امام ہے میرا فقہ کا امام حضرت امام ابو حنیفہ اس لیے میرا امام ہے کہ وہ امام جعفر صادق اور امام محمد باکر کا خلام ہے اور انہوں نے خود کہا حسین کو حسین کو فقط حضرت حسین کہہ کے چل پڑھنے والو اور امام کہنے سے کترانے والو امام ابو حنیفہ نے فرمایا امام ابو حنیفہ میں فرمایا جس کو فقہ کے اہل سنت کے فقہ کے سب امام امام آزم کہتے ہیں انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم اگر امام محمد باکر اور امام جعفر صادق کے قدموں میں جو میں دو سال بیٹھا اگر میری زندگی میں وہ دو سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا ارے یہ گھرانا یہ گھرانا تو یہ تو وہ امام ہیں یہ وہ امام ہیں جو ان کے قدموں میں دو سال بیٹھ جائیں وہ امام آزم بن گا جو ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں امام ہو جائیں تو مجھے تو خدا کی عزت کی قسم امامت سے اوپر چونکہ نبوت ہو نہیں سکتی نبوت ہو نہیں سکتی ختم نبوت ہے حضور کے بعد کوئی کسی کو نبی کہے کافر ہوگا نبوت ہو نہیں سکتی اور امامت سے اوپر کوئی اور لفظ نظر آتا میں حسین کو امام نہ کہتا وہ لفظ کہتا